اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِلُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفِسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّةِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاطِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ ظَلَالَةٌ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا گفتگو کا موضوع ہے نقص کی حقیقت اس موضوع پر گفتگو اور خطاب کیوں ضروری ہے جواب اس کے یہ ہے کہ آدمی اگر اس کو بے لگام چھوڑ دے گا تو اس کے لئے جہنم تیر اور جس نے اس نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اس کا جنت میں جانتا ہے گویا جنت میں دخول اور ادم دخول دونوں اسی نفس کے بے لگام چھوڑ دینے اور لگام لگانے پر مناثر ہے دلیل اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے ہمیشہ یہ خوف ستائے رہتا ہے کہ ایک دن اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے اور دنیا میں کیے گئے اپنے تمام کرتوتوں کا حساب دینا ہے جواب دے ہی کرنی ہے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور نفس کو اس نے اس کی خواہشات پر چلنے سے روک دیا نفس کی بات نہیں مانی اور غلط روپ پر جانے سے اسے روک دیا فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت اس کا ٹھیکانہ ہے تو ہمارے یہ دعویٰ کہ اس موضوع پر خطاب اور گفتگو کیوں ضروری ہے اس آیتِ کریمہ سے واضح ہو گیا ہے خطبِ مسرونہ کے بعد پڑھی گئی دو آیتیں آئیے پہلے اس پر غور کر لیتے ہیں اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے اور قسم کا کھانا نفس کے تعلق سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی اہم چیز ہے اس لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی غیر اہم چیز کی قسم نہیں کھاتا قسم ہے نفس اس کا مطلب یہ کوئی اہم چیز ہے اور بندے کو اس کو اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے اور پھر یہ قسم کھائی گئی وما سواہا اور قسم ہے نفس کے تصویے کی تصویہ سمجھیں کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں مثلا کوئی مشین ہے مشین کے ہر قرزے کو اس کے صحیح اور موضوع جبے پر رکھ دینا دیٹیس کا تصویہ آنکھیں جہاں ہیں جہاں ضرورت تھی اللہ نے وہی لگائی کان جہاں رکھنے چاہیے تھے وہی رکھے گئے پیر جہاں مرکب کیے جانے تھے وہاں مرکب کر دیئے گئے وہاں ان کی ترکیب دیئے گئے تو ہر شے کو مشین کے ہر قرزے کو اس کے موضوع اور صحیح جگہ پر رکھنا اسی کو تصویہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو جب بنایا تو اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کی ترکیب میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیا یہ ہے نفس کا تصویہ تو قسم ہے نفس کی وما سوہا اور قسم ہے نفس کے تصویہ کی اور آگے یہ بتایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے نفس کو بنایا اس کا تصویہ کیا اور اسے ہم نے تقویٰ اور فجور تقویٰ اور فجور سمجھیں کسے بلتے ہیں آدمی زندگی بھر رب کے خوف کے سائے میں اگر زندگی گزارتا ہے تو یہ تقویٰ ہے اور اگر رب کے خوف کے سائے سے الگ ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے تو یہ فجور ہے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں چیزیں امیان کر دی فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا اور تجھے اختیار دے دیا گیا ہے چاہے تُو اپنی زندگی رب کے خوف کے سائے کے نیچے گزار دے چاہے تجھے اختیار ہے کہ تُو رب کے خوف کے سائے سے الگ ہٹ کر کے شیطان کے سائے کے نیچے زندگی گزار دے تجھے اختیار دیا گیا ہے الہم دونوں کا کیا گیا ہے یہ فجور ہے یہ تقوی ہے یہ رب کے خوف کا سائے ہے یہ شیطان کا سائے ہے تجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ تُو چاہے رب کے خوف کے سائے تلے اپنی زندگی گزارے یا شیطان جو فجور کا دائی ہے اس کے سائے کے نیچے تو اپنی زندگی گزار رہا ہے تجھے اختیار دے دیا گیا ہے کیا بات ہے اللہ کی قسم نفسیات پر دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن حکیم کا تفسر اور محاکمہ حرف آخر ہے اس موضوع کی تعلق سے موضوع بڑا دقیق ہے سب لوگ اس پر مفتگو نہیں کر سکتے آدمی کے پیر کام جائیں گے نفس پر مفتگو کرتے ہوئے بہت مطالعہ کرنا پڑتا ہے تب آدمی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے نئی تو بحث نفس کے تعلق سے بہت الجی ہوئی ہے تو خطبہ مسلمان کے بعد پڑھی گئی ان دو آیتوں کی ایک سرسری تشریع تھی آئیے پہلے یہ جان لیں کہ نفس اور روح دونوں الگ الگ چیزیں ہیں دونوں ایک چیزیں ہیں دونوں ایک چیزیں ہیں میں مانتا ہوں کہ دونوں ایک چیزیں ہیں نفس اور روح دونوں ایک چیزیں ہیں دلیل دلیل یہ حدیث پر وعن سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی سلمت وقد شق بصر فاغمزہ ثم قال ان الروح اذا قبیز تبعہ البصر روح ابن ماجہ فی کتاب ماجہ فی الجنائز نمع ابن ماجہ رحمہ اللہ ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت حضرت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلیل بان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقاد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہتشریف لائک دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی موت کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی آپ آگے بڑھے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں فاغمزہ اپنے ان کی آنکھیں بند کر دیں ہم لوگوں کو بھی اس مرحلے میں جانا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے اچھ نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں لائن میں لگے ہوئے فاغمزہ ہو ایک ڈر نہیں لگتا ٹھیک دن یہ سب کوئی چھوڑ کر چلے جائیں کہ دوبارہ آنا نہیں ہے اپنے کوئی ڈر جانا چاہیے خوف زدہ ہو جانا چاہیے کوئی پکارے والا پکارتا ہے کہ آج فلا صاحب کا انتقال ہو گیا بیٹھے رہتے ہیں چاہے پیتے رہتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ ہو گیا لیکن اس سے ایک احساس لینا چاہیے کہ اس کی جگہ ایک دن ہم لینے والے ہیں واللہ کہتا ہوں اگر یہ احساس دل میں تازہ ہوتا رہے تو گناہوں کی شرق کم سے کم بہت کم ہو جائے اس کی جگہ آپ ہو سکتے ہیں اور ایک دن ہونا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے روح نکلنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی وقت شک قبس ہو آنکھیں پھٹی ہوئی تھی فَأَغْمَزَهُ آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی پھر جو لوگ وہاں بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ثم مقال پھر فرمایا اِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِزَ جب فرشتے روح کو قبض کر کے لے کر چلتے ہیں تو تَبِعَهُ الْبَصَرُ تو آنکھ اس کا ٹاقب کرتی ہے یہاں کونسا لفظ لائے گیا روح اِنَّ الرُّوحَ جب روح نکالی جاتی ہے تو آنکھ اس کا ٹاقب کرتی ہے کہ وہ جا رہی ہے جو زندگی بھر میرے اندر تھی میرے ساتھ تھی تو یہاں روح کا ٹاقب کرتی ہے آنکھ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ روح کا ٹاقب آنکھ کرتی ہے جگہ کے نفس کا ٹاقب آنکھ کرتی ہے یہ ہے وہاں وہ حدیث بھی لے لیتے ہیں وَعَنْ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُمْ تَعْلَا عَنْهَا اِذَا مَاتَ الْإِنسَن شَخَصَ بَصَرُهُ نَفْسَهُ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے نفس کا ٹاقب کرتی ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے یعنی روح کی جگہ نفس کا ٹاقب کرتی ہے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ نفس اور روح دونوں ایک ہی چیز ہے اور یہ عجیب شئے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدِ الَسْت کے اندر اسی کو گواہ بنایا تھا اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُّهُورِهِمْ زُّهُورِيَتَهُمْ وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ آدم کی پیٹ سے جب ان کی زُّهُورِيَت کو نکالا تو ان کے نفسوں پر ان کو گواہ بنایا گویا گواہی کس نے دی؟ نفوس نے گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیٹ سے ان کی زُّهُورِيَت کو نکالنے کے بعد ان کے نفسوں کے اوپر ان کو گواہ بنایا گویا اہدِ الَسْت کے اندر بھی یہ نفوس موجود تھے یہ نفوس موجود تھے اور یہی وہ نفس ہے کہ جو اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی کرتا ہے اور جو اس نے اچھا کیا ہے وہ بھی سامنے حاضر پائے گا اور جو برا کیا ہے وہ بھی سامنے حاضر پائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ برا اور بھلا دونوں کام یہی نفس کرتا ہے دلیل دلیلی آیتِ کریمہ یوم تجید کل نفس ما عملت من خیر مخزارا وما عملت من سو تود لو ان بینہو وبینہ امدن بعیدہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہر نفس جو اس نے اچھا عمل کیا ہے ما عملت من خیر جو اچھا عمل کیا ہے مخزارا اس کا حاضر پائے گا وما عملت من سو اور نفس نے جو برا عمل کیا ہے وہ بھی حاضر پائے گا اس کو بھی حاضر پائے گا اور تمنہ کرے گا تود لو ان بینہو وبینہو امدن بعیدہ اس کے درمیان اور اس کی گناہ کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہوتا کاش کیے گناہ مجھے دیکھنے کو نہ ملتے تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نفس ہی اچھا کام کرتا ہے اور نفس ہی برا کام کرتا ہے ظاہر ہے کہ جب اچھا کام یہی کرتا ہے اور برا کام یہی کرتا ہے تو پکڑ اسی کی ہوگی جہنم میں یہ جانے والا ہے اور جہنم میں یہی لے جانے والا ہے بھئی جو برا کام کرے گا اسی کو جہنم میں جانا ہے بھلا کام جو کرے گا اسے جنت میں جانا ہے تو جنت میں بھی یہی جائے گا اور جہنم میں بھی یہی جائے گا اس لیے کہ بورے کام کوئی سینے انجام دیا ہے اور اچھے کام کو بھی سینے انجام دیا ہے تو نفس اچھا کام کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے اور قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ میں تو دنیا سے کچھ لے کر کے نہیں آیا پھر دنیا ہی کے جنجال میں فسا رہا تو تین باتیں بولے ہیں ان تقول نفس یا حسرت الا ما فررت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین نفس بولے گا ہائے میری حسرت ہائے حسرت کاش کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف فرضی نہ کی ہوتی اور میں نے شریعت کے اصولوں کا مزاق نہ اڑایا ہوتا ان تقول نفس یا حسرت الا ما فررت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین نفس ہی یہ بولے گا کاش میں نے اللہ کے حکم کی خلاف فرضی نہ کی ہوتی پتہ یہ چلا کہ نفس ہی اللہ کے حکم کی خلاف فرضی کرتا ہے اور یہی نفس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں بھی اداع کرتا ہے اس پر چلتا ہے اور کیا بولے گا او تقول لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین یہی نفس بولے گا کہ کاش دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا تمہیں اچھا بن کر کے آ جاتا پتہ یہ چلا کہ یہی نفس ہی اچھا بنتا ہے یہی نفس ہی برا بنتا ہے اور ایک بات اور بولے گا جو بیچ والی آیت ہے وہ بتاتی ہے او تقول لو ان اللہ حدانی لکنت من المتقین نفس بولے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں اچھا بن جاتا اس کا مطلب معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے رہا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں جہنم میں آؤں میں جہنم میں آگیا سارا معاملہ اس نے تقدیر کے اوپر ڈال دیا تو یہ تین باتیں وہ میدان حشر کے اندر کہے گا جب سامنے عذاب کو دیکھے گا او تقول حین اتارا العذا بلو انلی کر رتن فاکونا من المحسن یہ تین باتیں بولے گا گویا کہ افسوس کرنے والا بھی یہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ اچھا کرنے والا بھی یہ برا کرنے والا بھی یہ جنت میں بھی یہ جانے والا ہے جہنم میں بھی یہ جانے والا ہے اسی طریقے سے اس کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا آپ کے لئے جنت ہے اور اگر آپ نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو آپ کے لئے جہنم ہے جیسا کہ یہ آیت بتا رہی ہے اور یہی ہدایت پاتا ہے اور یہی زلالت میں مبتلا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اور جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے نفس کے لئے ہدایت پاتا ہے یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہدایت کا محل ہدایت کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ نفس کا عمل ہے اس کے سامنے ہدایت پیش کر دی جائے تو قبول کرنے والا کون نفس انکار کرنے والا کون نفس تو نفس ہی سب کچھ کرتا ہے اور اسی کو مرنا ہے اسی کو موت کا مزا چکنا ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے مزا چکنے والا موت کا کون یہی نفس علمہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہیں وہ تین قشن کے نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ نفس ایک ہی ہے اس کی تین حالتیں ہیں اس کی تین صفات ہیں ایک ہے نفس امارا ایک ہے نفس لواما ایک ہے نفس مطمئنہ علمہ ابن قیم کا کہنا ہے کہ یہ نفوس تین نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی نفس کی تین حالتیں ہیں ایک ہی نفس کی تین صفات ہیں اسے پہلے کہ اس پر بحث کروں ایک آیت کریم آن نگاہ میں رکھیں اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمتخی منامہا فیمسک اللہ قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الہا اجل مسماء اسی نفس کو نکال لیا جاتا ہے تو اب بھی مر جاتا ہے اور یہ کام اللہ نے ملک الموت کے سپرد کر رکھا ہے قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یککل بکم ثم الہ ربکم ترجعون آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت ایک دن آنے والا ہے اور تمہارے اس نفس کو نکال کر کے لے جانے والا ہے تو اللہ یتوفل انفس حین موتیہ آدمی جو موت آتی ہے تو اسی نفس کو نکال لیتا ہے اور آدمی جو نید آتی ہے تو اللہ اسی نفس کو موت تل کر دیتا ہے احساس و شعور سیاری ہو جاتا ہے تو اگر اس کو نکالنا رہتا ہے نکال لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے اور اسے نکالنا نہیں رہتا ایک اجل مسمع تک اس کو چھوڑنا رہتا ہے تو اس کے اوپر نیت کے اندر تاتل تاری کر دیتا ہے نفس موطل ہو جاتا ہے تو نیت کے اندر نفس موطل ہو جاتا ہے اور موت کے اندر اسے بدن سے نکال لیا جاتا ہے نیت کے وقت یہ بدن ہی میں رہتا ہے ہاں اس کا کام روپ دیا جاتا ہے کام موطل ہو جاتا ہے اور جب موت آتی ہے تو اس کو اندر نہیں رہنے دیا جاتا اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے تو آدمی کے بدن کے اوپر موت تاری ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا اللہ یتوفل انفسحین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فَإِمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيْرُسُلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ جَلِبْ مُسَمَّى کہا تفسرہ ہے اس نفس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی مبصر دنیا کا کوئی بھی مفقر نفس کے اوپر اتنا جاندار اور شاندار تفسرہ نہیں کر سکتا یہ وہی تفسرہ کر سکتا ہے جس نے نفس کو بنایا ہے جس نے نفس کا تسکیہ کیا ہے جو نفس کے مزار سے واقف ہے جو نفس کے مزار سے واقف ہے جو نفس کی حقیقت سے واقف ہے وہی ایسا تفسرہ کر سکتا ہے اسا بیان کر سکتا ہے تو نفس کی تین حالتیں ہیں نفس کو ایک ہی ہے اس کی تین حالتیں نفس امارا نفس لوواما نفس مطمئنہ بہت غور سے سنی یہ شروع حالت میں ابتدائی حالت میں رہتا ہے جو جیسے بچہ رہتا ہے تو یہ بچہ ہی ہوتا ہے اور جیسے بچہ ہر الٹی سی جی چیزوں کے لئے زید کرتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی رہتا ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے ان نفس کا طفل ان تحملہ شبعلا حب الرضائی و ان تفتمہ ان فتمی وہ بولتا ہے کہ نفس کے مثال ایک بچہ کسی ہے ان نفس کا طفل طفل میں چائلڈ بچہ ان نفس کا طفل ان تحملہ شبعلا اگر تم اس کو ڈھیل دو دو گے چھوڑ دو گے تو شبعلا حب الرضائی و ان تفتمہ ان فتمی یہ کیا کرے گا یہ ماں کا دودھ چھوڑے گا نہیں ماں کا دودھ نہیں چھوڑا ماں اپنے بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں دو سید مکمل لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ میں روڈیاں دینے لگتی ہیں اسے کچھ کھلانے لگتی ہیں تاکہ یہ دودھ چھوڑ دے اگر اسے دوسری چیزیں کھلانے کی ماں عادت نہ ڈالے شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جوان ہو جائے گا دودھ پیتا رہے گا دودھ نہیں چھوڑتا ہے ماں یہ جانتی ہے کہ میں دودھ چھوڑاؤں گے تو اس کو تکلیف ہوگی اس کی رضا ہے اتدائی اس کی بچہ روتا ہے نہیں مجھے دودھ ہی چاہیے میں یہ نہیں کھاؤں گا میں یہ وہ نہیں کھاؤں گا زد کرتا ہے ماں یہ دیکھ رہی کہ میرے بچے کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے اور اس کی تکلیف پہنچنے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ اگر میں اس کو برابر دودھ پیلاتی رہی تو جوان ہونے کے بعد بھی یہ دودھ ہی مانگے گئے اس لیے اس کا دودھ چھوڑا نہ ضروری نفس کا ابتدائی حال یہی ہے بچے جیسا صحیح بھی ماتتا ہے غلط بھی ماتتا ہے اب ماں کو یہ چاہیے کہ اسے غلط چیز نہ دے اگر غلط چیز دیتی رہی تو غلط کا عادی ہو جاتا ہے اسی کو نفس امارہ کہتے ہیں اور جب یہ اپنی منمانی کرنے لگتا ہے تو اسی کو نفس امارہ کہا جاتا ہے اور پھر شیطان تو موقع دیکھتا ہی رہتا ہے اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو شیطان جس کا قرین بن جائے وہ نفس امارہ ہے برابر اس کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے اس لئے کہ دوست شیطان بن گیا تو الشیطان قرین النفس الامارہ شیطان یہ نفس امارہ کا دوست بن جاتا ہے اور پھر اس کے مزاج میں شریح شرح ہے کس کے؟ شیطان کی خیر تو ہے نہیں ماں سرابہ شرح ہے اور شیطان جو سرابہ شرح ہے اگر یہ کسی کے قریب پہنچ جائے کسی کا دوست بن جائے تو اس کو سرابہ شرحی بنا دیتا ہے اس لئے کہ وہ اس کا دوست ہو گیا ہے کنت ہمجنس باہمجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز باباز جیزا دوست ہوتا ہے ویزا آدمی ہوتا ہے آدمی کے دوستوں سے اس کا پتہ لگا لو کہ کیسے مزاج کیا ہے اگر اس کے دوستوں کو دیکھو کہ انتہائی خراب قسم کے لوگ ہیں تو سمجھو وہ آدمی خراب ہے چاہے وہ علامہ ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے اس کے دوستوں کو دیکھ کر پناہ لگا لو کہ یہ آدم کیسا ہے تو نفس کو دیکھ کر کے کہ اس کا ساتھی کون ہے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیسا ہے دیکھا جاتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہے تو پتہ یہ چل جائے گے کہ یہ نفس ام مارا ہے ایک پہچان تو اس کی ہے کہ شیطان اس کا دوست ہے دوسری پہچان دوسری پہچان نفس ام مارا کی کہے پہچانوں کے کیسے کہ نفس ام مارا ہے پہچان اور علامت یہ ہے کہ یہ گناہ کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے اور بھلائی کا کام جہاں ہو وہاں سے بھاگتا ہے گناہ کا کام جہاں بھی ہو سونتے سونتے ماں پہنچ جائے اور بھلائی کو دیکھے گا تو یہ بھاگے گا اس کی مثال گبریلے جیسی ہے گبریلہ جانتے ہیں وہ جو گندگی میں رہتا ہے اس کا مزاج بن گیا گندگی میں رہنا تو نفس ام مارا جس کا پرین اور جس کا دوست شیطان بن گیا ہے اس کی مثال گبریلے کسی ہے جو گندگی کے اندر رہتا ہے اور گندگی سے باہر نکال لیا جائے تو مر جائے اس کو خوشبو پسند نہیں اگر خوشبو کے قریب کر دیا جائے گندگی سے نکال کر کے تو گبریلہ مر جائے گا جب تک وہ گندگی میں رہتا ہے تب تک ہی زندہ رہے گا ایسے ہی جس نفس کا قریب شیطان بن جائے اس کی مثال گبریلی کسی ہے اگر اس کو گندگی سے نکال لیا جائے مر جائے گا جب تک وہ گندگی میں رہے گا تب تک زندہ رہے گا ہمیشہ گناہوں کے لئے تیار اور بھلائیوں سے فرار یہ علامت ہے کیا بھلائیوں سے فرار اور بناہوں کے لئے تیار یہ ریرے کا کافیہ ذہن برکھا جائے خیر سے فرار ہر شر کے لئے تیار اس کی مثال ایک اور ہے ماچس کی تیلی کی طرح ماچس کے اس تیلی کے اندر آگ دھری ہوئی ہے صرف رگڑنی کی دیر ہے رگڑے اچھی جل جائے گی تو یہ گناہ کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے بلکل ماچس کی طرح ماچس کی تیلی کی طرح کہ اس کے اندر آگ بھری وہ صرف رگڑنی کی دیر ہے بس کسے گناہ کا موقع ملنے دو بس گناہ کر ڈالے موقع کی تلاش میں رہتا ہے ملا موقع کہ فوراں گناہ کر ڈالے گا بس رگڑ ملنے چاہے کر جائے گئے ماچس کی تیلی کی طرح ہے تو یہ نفس امارہ کے حسان ہے اور اس کی پہچان ہے دوسرا نفس ہے نفس لوواما اس کی پہچان کیا ہے کبھی اس کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے کبھی اس کے ساتھ فرشتہ لگ جاتا ہے تو جب تک فرشتہ لگا رہتا ہے تب دیکھ اچھے کام کرتا ہے اور جیسے وہ فرشتہ ہڑ جاتا ہے شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اس کا مطلب نفس لوواما وہ نفس ہے کہ کبھی گناہ کرتا ہے اور کبھی بھلائی کرتا ہے کبھی خیر کرتا ہے یہ اس کی پہچان ہے علامت کی اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان اس کے قریب آتا ہے اور فرشتہ اس کے قریب آتا ہے اور ایک نکتہ اور ہے کہ برے آدمی کے اندر بھی یہ نفس ہوتا ہے اور اچھے آدمی کے اندر بھی یہ نفس ہوتا ہے نکتہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب کوئی اچھائی چھوٹ جاتی ہے تو اچھے آدمی کا یہ نفس ملامت کرتا ہے کہ اتنا اچھا موقع ملا تھا تو نے نیکی کا کام کیوں نہیں کیا تو یہ نیکی کا کام کر لینے چاہیے تھا گویا کی نیکی کے فواد پر نیکی کے چھوڑ دینے پر نہ کرنے پر یہ نفس ملامت کرتا ہے تو یہ اچھا نفس ہے یہ مومن کا نفس ہے یعنی گویا کی مومن کے نفس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نفس اللہ ہمہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھلائی کا کام چھوڑ جائے تو ملامت کرتا ہے ارے تُو نے وہ بھلائی کا کام تو چھوڑ دیا تو یہ مومن کا نفس اللہ واما ہے اور اگر کوئی گناہ کا کام تھا چھوٹ گیا تو ملامت کرتا ہے کہتا ہے ارے گناہ کا کام تو چھوڑ دیا تھوڑا مزا لے لینا چاہیے تھا لطف لے لینا چاہیے تھا تو سمجھو کہ یہ نفس اللہ واما یہ ایک گنہگار کا ایک فاجر اور فاسق اور بدماش آدمی کا نفس ہے نفس اللہ واما تو گویا کہ نفس اللہ واما دونوں جگہے رہتا ہے مومن کے اندر بھی یہ نفس رہتا ہے اور کافر اور فاجر اور فاسق کے اندر بھی یہ نفس رہتا ہے تو اگر کوئی بھلائی فوت ہو جائے اور اس بھلائی کے فوت ہو جانے پر نفس ملامت کرنے لگے کہ اے وہ بھلائی کا کام تُو نے کیوں چھوڑ دیا افسوس وہ بھلائی کی کام چھوڑ دیا کاش کر لینا چاہیے تھا سمجھو یہ مومن کا نفس اللہ واما ہے اور کوئی گناہ کا کام تھا وہ چھوٹ گیا ہم نفس ملامت کر رہا ہے ارے کیوں وہ گناہ کا کام تو نے چھوڑ دیا کر لینا چاہیے تو چھوڑا تو مزاں مل جائے تو یہ نفس اللوامہ ایک بدکار کافر اور فادسک اور فاجر آدمی کا نفس ہے تو نفس اللوامہ دونوں جگہیں گویا کہ یہ نفس ایک برزخ کی طرح ہے برزخ کی طرح ہے کہ اس کا ایک سرہ فرشتے سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرہ شیطان سے اب جو غالب آ جائے وہی حرکت اس سے ہو جاتی ہے دو کنارے ہیں نا ایک کنارہ شیطان سے ملا ہوا ہے اور ایک کنارہ فرشتے سے ملا ہوا ہے تو جو موقع دیتا ہے طریقے کے حرکت اس نفس سے صادر ہوتی ہے آخری جو نفس ہے نفس مطمئن اس کی پہچان یہ ہے کہ محبوبات شرعیہ محبوبات طبعیہ بن جائیں اور مقروحات شرعیہ مقروحات طبعیہ بن جائیں تو سمجھو کہ یہ آدمی نفس مطمئن حاصل کر چکا ہے اس آدمی کے اندر نفس مطمئن نہیں سمجھے محبوبات شرعیہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو جو چیز محبوب ہے اگر اس کی طبیعت کو محبوب ہو جائے تو سمجھو نفس مطمئن اور اللہ اور اس کے رسول کو جو چیز مکروح ہے جو چیز ناپسندیدہ ہے اگر اس کی طبیعت کو بھی وہ ناپسندیدہ لگے تو سمجھو آدمی کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا آدمی نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گیا تو محبوبات شرعیہ اگر محبوبات طبعیہ بن جائے آدمی کی طبیعت بن جائے اور مکروحات شرعیہ مکروحات طبعیہ بن جائے تو آدمی نفس مطمئنہ حاصل کر چکا اور نفس مطمئنہ کہ مقام پر پہنچتا یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کو برائی سے نفرت ہو جائے کہیں بھی برائی ہو تو آدمی ناک سکوڑ کر کے کہ یہ گندی چیز ہے وہاں سے گزر جائے تو سمجھو نفس مطمئنہ حاصل اور ہر خیر کا کام جو وہ دیکھے وہاں پر فوراں آگے بڑھ کر کے اس خیر کو کرنے کے لئے آگے بڑھ جائے تو سمجھو آدمی نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے اور جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی نفس کو اپنے خطاب کا محل بنایا ہے یہ اصلی چیز ہم بحث اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے بہت سارے لوگ ہیں کوئی تقریب ہے کوئی میٹنگ ہے کوئی بڑی ہستی آئی ہوئی ہے کوئی بڑا آدمی آیا ہوئی ان تمام لوگوں میں وہ بڑی ہستی وہ بڑا آدمی صرف ایک آدمی کو پکارتا ہے اے اے ادھر آؤ اے وہ اے ادھر آؤ ایک آدمی کو خطاب کرتا ہے گویا کہ ان تمام لوگوں میں سب سے محظم اور سب سے اچھا اس کی نگال ہوئی ہے جس کو اس نے اے کہہ کر کے پکارا ہے اے تمام کو چھوڑ دیا صرف اسی کو پکار رہا ہے اے اور اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ اگر پکارا جائے تو تھوڑی تنتیس ہے لیکن اگر اس کے لقب کے ساتھ پکارا جائے تو یہ اس کے لیے تعظیم کی بات ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے وہ بڑا آدمی اگر کسی ایک کو اے کہہ کر کے پکارتا ہے تو وہ اس کے عزاز اور اس کی عظمت کی دلیل ہے تعظیم کی دلیل ہے اور اگر اس کے نام کے ساتھ نہیں برکن لقب کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ اس کے افتخار کی دلیل ہے تو اے کہہ کر کے پکارنا تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے اسی کو تو یہ اس کو عظمت اور اس کے عزاز کی دلیل ہے کہ اسے ہی عزاز دیا گیا اور دوسری چیز اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے لقب کے ساتھ اس کو پکارا گیا تو یہ اس کو استخار کی دلیل ہے اس کے فخر کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی نے نفس امارہ کو یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا نفس لوامہ کو یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا صرف یہی جو نفس ہے فرمایا یا ایت ہن نفس المطمئنہ حجیب بات ہے کیا گفتگو ہے قرآن حکیم کی دیکھ رہے ہیں نفس امارہ کے اندر گڑ بری تھی یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا گیا اس لیے کی بڑی ہستی پکار رہی ہے جو سب سے بڑی ہے جو عرش پر مستوی ہے وہ پکارے اگر کسی کو تبہ نفس امارہ کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا نفس لوامہ کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا یہی تیسرا نفس جو تھا نفس مطمئنہ اسے یا کہہ کر کے پکارا یعنی تنیسی لائق نہیں اے نفس امارہ کہ تجھے خطاب کیا جائے تو ہی ان تمام میں اس لائق ہے کو تجھے یا کہہ کر کے بلایا جائے تمام لوگوں کو نظر انداز کرتے تمام سے سرفے نظر کر کے تجھے کو پکارا جائے یا کہ ذریعے یہ تیرے تعظیم کی دلیل ہے تیری عظمت کی دلیل ہے تیرے عزاز کی دلیل ہے ہم تجھے عزاز دے رہے ہیں تو گویا کہ یہ عزاز اللہ تبارک و تعالی نے نفس مطمئنہ کو دیا کہ تمام نفوس کو چھوڑ کر کے سکتاپ نفس مطمئنہ سے کیا گیا اور ایک اور بات ہے جب نام لائے جاتا ہے تو بیچ میں ایوہ کی فصل نہیں ہوتی یہ تو نحو کا ایک طالب علم جانتا ہے جیسے کہا جائے یا زیدو تو ایوہ کی فصل نہیں آتی اسی طرح کہا جائے یا محمدو تو ایوہ کی فصل نہیں آتی لیکن اگر صفت لائی جائے لقب لائی جائے تو ایوہ کی فصل آتی ہے ایوہ النبی ایوہ النبی ایوہ کی فصل لائی جاتی ہے جیسے کہا جائے یا ایوہ النبی دیکھیں نبی صفت ہے آپ کا لقب ہے لہذا یا حرف ندہ اور اس کے موناتہ کے درمیان ایوہا کے فصل آئی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے لقب کے ساتھ پکارا ہے اے نفس تو متمین ہے یہ اس کی صفت ہے نام نہیں ہے یا نفس کہے کر پکارا جاتا اس کے نام کے ساتھ لیکن لقب کے ساتھ پکارا گیا تو یہ باعث افتخار ہے ایوہا کی فصل آئی گئی یا ایتوہا ان نفس المتمین یعنی یہا کے در یہ پکارا گیا تو یہ عظمت کی دلیل تعظیم کی دلیل اور ایوہا کی فصل اللہ کر کے اس کی صفت کے ساتھ اس کے لقب کے ساتھ ذکر کرنا اس کے افتخار کی دلیل ہے تو دو عزاز تو یہیں دے دیئے گئے اس نفس کے اور اس کے بعد تیسرا عزاز دیا جا رہا ہے یا ایتوہن نفس المتمین اہا ایک تو یا کر کے خطاب کیا یہ اس کی تعظیم کی دلیل نفس المتمین لقب کے ساتھ پکارا یہ اس کے افتخار کی دلیل اب اس کے بعد تک ارجے ہی لوٹ کوئی آدمی کہیں بھیج دیا گیا ہے اب اس کو لوٹنا ہے لوٹ کر کے کہاں ہے اب اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں آجا رجوع کا مطلب لوٹنا لوٹ کر کہاں میری بارگاہ میں گویا تھی رجوع کا حق میری بارگاہ میں دخول کی اجازت ازلے دخول نفس امارہ کو نہیں نفس لووہوہ کو نہیں اے نفس متمینہ میری بارگاہ میں رجوع کا حق صرف تجھے ہی آسل ہے ارجے ہی لوٹ پڑھو نفس کے بعد کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یہ ارجے ہی لوٹ یعنی رجوع کا حق صرف اور صرف نفس متمینہ کو ہے میری بارگاہ میں کسی کو داخل ہونے کی اور باریاب ہونے کی اگر کسی کو اجازت ہے تو صرف نفس متمینہ ہے ارجے ہی لوٹ رجوع ہو کہاں الہ ربک یہ رب کہہ کر کے بھی بڑی عجیب بات کہہ دی الہ رب نہیں کہا گیا ایک تو الہ الہ رب کہا گیا اور پھر تا کہا گیا یعنی رب تیرا رب ہے تیرا رب یہ بھی ایک عزاز ہے کہنے میرے اببہ ہیں میرا بھائی ہے تو جب بھائی ہے اور میرا بھائی ہے یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے میرے کے اندر درہ لگاوٹ ہے لطف ہے انعیت ہے تو اگر اضافت کر دی تیرا رب تو اس کے اندر لطف تو ہے ہی انعیت تو ہے ہی اور دوسرے رب کہہ دیا گیا کہ تیرا پالنے والا کون تیرا پالنے والا کون زندگی پر پروریش کس نے کی تیری میں نے تیری پروریش کی تو رب کہا تو یہ ایک لطف ہے ایک انعیت ہے اور کہہ کر کے اپنی طرف اضافت کر کے یہ لطف کو اور انعیت کو ڈبل کر دیا گیا یہ قرآن حکیم کی گفتگو کا مزاج ہے جسے عربی کا ایک تعلیم علم سمجھ سکتا ہے ہم لوگ عربی کے تعلیم علم ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے جہاں تک اپنی اقل ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے صلیت بخش وہاں تک ہم اس کے کلام میں غور کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کلام کس میار سے اور کس درجے سے کہا گیا آدم کا وزدان میں ہے کٹھے اس طرح ہی گفتگو کرتا ہے پرانے کے تو اللہ رب کہا گیا رب کبکہ کہا گیا تو رب کہا گیا پروریش میں نے تیری کی ہے یہ میرا ایک لطف ہے ایک انعیت ہے اور تیرا رب ہے یہ انعیت اور لطف کے اندر اور زیادتی کی طرف اضافہ فرمایا گیا الہ رب کا اچھا رازیتا یہ اضافت کیوں ملا زندگی بھر تو رازی تھا اے نفس مطمئنہ میرے احکام کے اوپر میں نے جو جو احکام تجھے دیئے تو نے خوشی خوشی اسے کیا تو رازی تھا اور جن جن چیزوں سے منع کر دیا اسے تو نے چھوڑ دیا خوشی خوشی چھوڑ دیا تو زندگی میں تو رازی تھی میرے احکام سے مجھ سے تو اب میں یہاں مرضی ہو جاتا ہوں تو رازیہ رہی تو اب میں یہاں مرضی ہو جاتا ہوں مرضی کا مطلب مرضی کا مطلب مرضی کا مطلب یہ ہوا کہ میں تجھ سے رازی ہو جاتا ہوں رازیہ کا مطلب خوش ہونے والی اور مرضیہ میں جس سے خوش ہوا گیا یہ مفہول ہے تو گویا کہ اگر تجھے زندگی میں رازی ہو جاتا تو قیامت کے دن میں مرضی ہو جاتا ہوں کیا مطلب تو ادھر سے خوش تو میں وہاں خوش اللہ حافظ گویا کہ نفس مطمئنہ تو یہ درجہ کیوں دیا گیا اس لیے کہ وہ احکام الہیہ پر راضی تھی راضی تھا وہ نفس قیامت کے دن اللہ یہ فرمایا گا تو راضیہ رہی تو میں مرضی ہوں آج میں تجھے پسند کرتا ہوں زندگی پر تُو نے احکام کو پسند کیا اور میں آج تجھے اپنی رضا سے نبازتا ہوں اور ایک بات اور رضا جانتے ہیں اللہ کی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے قرآن حقیم میں فرمایا گیا وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کی رضوان ہی ہو سکتی ہے رضوان خوشی اگر یہ آدمی کو حاصل ہو جائے تو سب کچھ مل گیا وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر سورة توبہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو رضوان مل جائے خوشی مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں سب سے بڑی چیز اللہ کا رضوان ہی ہے تو اب قیامت کے دن اللہ یہ فرمایا کہ میں تُس سے راضی ہو گیا تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے قرآن حقیم فرما رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالی کا رضوان ہے وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اور قرآن حقیم یہ بولتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ جس سے راضی ہو جائے سب سے بڑی چیز اسے مل گئی سب سے بڑی چیز اللہ نے عطا کر دی اسے جنت اس کا نتیجہ بتایا گیا فَدْخُلِ فِي عِبَادِي تُو داخل ہو جا میرے بندوں میں یہ بندے کون ہیں لگتا ہے کوئی خاص بندے خاص بندے ہیں یہ کون سے خاص بندے ہیں شیطان نے جب یہ کہا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ شیطان نے یہ کہا کہ تُو نے اس آدم کے وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے اور مجھے جنت سے نکال دیا ہے تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا لَوْغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو گمراہ کر دوں گا اور خود یہ بول دیا خود اقرار کر لیا وہیں پر لیکن تیرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں اس کا مطلب کچھ بندے ایسے ہیں جو شیطان کے دائرے میں آنے والے نہیں شیطان کی جال میں پھسنے والے نہیں شیطان کا حربہ ان کے اوپر چلنے والا نہیں یہ کوئی خاص لوگ ہے اور شیطان نے ان کے بارے میں بتا دیا تیرے بندے ہوں گے یعنی یہ تیرے خاص بندے مخلص بندے ہوں گے اور آگے فرمایا گیا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ میرے جو بندے ہوں گے انتوں پر شیطان کا حربہ نہیں چلے گا یہ وہ بندے ہیں جو زندگی پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور شیطان کا قابو ان کے اوپر نہیں رہا إِنَّ عِبَادِي یہ وہی عبادی ہیں لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ جس کے اوپر تیرا قابو نہیں چلے گا یہ میرے وہ بندے ہیں تو ایسے میرے بندے ان میں تو داخل ہو جاؤ کون؟ انبیاء، صلحہ، اولیاء، شہداء سارے کے سارے ان میں یہ میرے خاص بندے ہیں تو ان کے زمرے میں آجا چل آجا ادھر ارجعی الٰ رب کی راضیتا مردیا فَدْخُلِ فِي عِبَادِي اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ وَدْخُلِ جَنَّتِي اور تو داخل ہو جاؤ میری جنت میں یہاں میری جنت اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی اضافت اپنی طرف کر کے یہ فرمایا کہ جنت کسی کی نہیں ہے جو یہ کہا جاتا ہے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حرام ہے یہ جملہ کہنا ناجائز ہے اس لیے کہ قرآن حکیم بولتا ہے کہ جنت میری ہے اللہ فرماتا ہے جنت کسی اور کی نہیں ہے میری جنت ہے فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِي میری جنت میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ جنت میری ہے لہذا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یعنی رسول اللہ کی جنت ہے یہی ساتھ کریمہ کے خلاف ہے اللہ تبارک طرف فرماتا ہے جیسے میرے بندے ہیں ایسے میری جنت ہے تو جو میرے بندے بن جائیں گے وہ میری جنت میں آئیں گے میری جنت میں کہتے ہیں کہ وہ عباد و محمد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اللہ نے فرمایا میرے بندے میری جنت میں آئیں گے جو دوسرے کا بندہ ہو اس کی جنت میں جائے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی جنت ہے آپ نے بنائی ہے پتہ نہیں بلکہ اللہ تبارک طالعہ فرمارا ہے جنت میری ہے اور میری جنت کے اندر میرے بندے داخل ہوں گے اس بندوں کے اندر عبادی عبد کی جمع ہے اس کے اندر اولیاء انبیاء صلحہ شہدہ سب کے سب شامل ہیں اور یہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے حامل ہیں نفس مطمئنہ ان کو حاصل ہوگی اچھا ایک بڑی اچھی بات رہ گئی بتانے سے یہ نفس مطمئنہ کب حاصل ہوتا ہے چلی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اللہ دل تڑپنے والی حدیث ہے پڑھتے ہیں حدیث حدیث کی سرام معنی عائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہا فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امین رسجعی فلمست بیدیہ فوقعت علیہ وہ ساجدون وہو یقول اللہم آتی ربی آتنی ربی آتنی تقواہ یا ربی آتی تقواہ زکیہ انتا خیر من زکیہ انتا ولیجوہ و مولاہ رواب احمد فلم سنبی بڑی پیاری حدیث ہے در لگ رہا مجھے بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہے آپ حضرت عائشہ کیا ہیں حجرہ چھوٹا سا ہے دس بھائی دس کا ہوگا چھوٹا سا حجرہ ہے اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا آت کھل گئی جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا بازوں میں شاؤلہ اٹھا رہتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہاتھ چلا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سوئے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ اچانک اٹھیں تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا آگے تو دیکھا آپ بستر پر نہیں ہے فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرے نبی کہاں غائب ہو گئے کہاں چلے گئے اُن بیٹھیں گھابرا کر کے دیکھا تو ہے نہیں پورے بسترے کے اوپر فَلَمَسَتُ بِعَدِهَا اپنے ہاتھ سے انہوں نے چھوہا ایسے لیکن کہیں آپ بستر کے اوپر نہیں تھے گھابرا کر کے اٹھیں اور لڑکھڑا کر کے کسی چیز کے اوپر گر پڑی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے نیچے آپ بیٹھیں آپ سجدے میں تھے وہ وساج ہیں آپ سجدے میں تھے حضرت عائشہ جب اٹھیں کو لڑکھڑا کر کے آپ تو اوپر گر پڑی گوھر فرمائیے ہمارے ہاں تو کئی کئی لائٹیں جلتی رہتی ہیں ضریبی اتنی ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر کی در ہے میرا رسول کی در ہے انہوں نے بستر کے اوپر تلاش کیا تو ملے نہیں اٹھیں تو گھابرا کر کے کسی چیز کو اوپر گر پڑی اس لئے کہ کمرے میں ادھیرہ تھا چراب جلانے کے لئے تیل نہیں ہے انہوں نے تٹولا کہ میں جس چیز کو اوپر گری ہوں وہ کوئی چیز نہیں ہے میرا رسول ہے میرا شوہر ہے اور سجدے میں پڑا ہوگا وہ ساجد اللہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یہ ہے در حفیقت جنت میں جانے کا سبب بیوی سو رہی ہے مگر وہ سجدے میں ہے شوہر دنیا تو کوئی سکون ہی سکون کے برابر نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے اللہ توفیق ہمیں عطا کرے کہ کم سے کم رات میں سجدے میں گرا ہوا ہو اور آدمی اللہ سے بات کر رہا ہو اس سے سکون کی اور تمانینت کی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی وہ لذب دنیا میں کہیں کسی جگہ پر نہیں مل سکتی کہ آدمی تنہائی میں رات کی تاریخی میں رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا اور رو رہا ہو اور اس کی بیوی سو رہی ہے وہ ساجد جب ان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ یہ تو میرا شوہر ہے اس دن گرا ہوا ہے وہ ساجد جب ان آپ سجدے میں ہیں وہ وہ یکول اور یہ دعا فرمارے رب آتِ نفسی تقویہا یہ حدیث کے الفاظ ہے رب آتِ نفسی تقویہا اے میرے رب میرے نفس کو تقویہ اتا کر دے ذکہا انت خیر و منذکہا اس کو تو صاف کر دے تو بہترین صاف کرنے والا ہے انت ولی جوہا و مولاہا تو اس کا نگرا ہے تو اس کا ولی ہے اے اللہ اگر تُو نے میرے نفس کی نگرانی کر دی تو یہ نفس صحیح راستے پر آ جائے گا اے اللہ اس کے اندر کچھ خامیہ آ گئی ہے تو اے اللہ اس نفس کو تُو صاف کر دے اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویہ اتا کر دے سجدے میں گر کر کے ہمارا رسول یہ دعا کر رہا ہے ایک نکتہ اور ملا ہے کہ اگر آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو آدمی اردو میں بھی دعا ماغ سکتا ہے یہ نکتہ ملا اس لیے کہ مسرون دعائیں تو ہی نہیں ہیں سجدے کی سجدے کی تو سبحان ربی اللہ علیہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے تو یہاں تو آپ یہ دعا فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی بھی دعا سجدے میں گر کر کے کی جا سکتی ہے اگر آدمی عربی میں نہ کر سکے تو کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے تو رسول سجدے میں گرے ہوئے اور یہ دعا ماغ رہے ہیں اس کا مطلب رات کی تاریخی میں تحجد کی نماز میں سجدے میں گر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ماغ رہے ہیں کہ اللہ میرے نفس کو تقویٰ نہ کر دے اس لیے کہ یہی تباہ کرنے والا ہے اگر یہ صحیح ہو گیا تو جنت ملے جانے والا ہے اور اگر یہ خراب ہو گیا تو جہنم ملے جانے والا ہے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں یہ پیاری حدیث ہے آدمی اس نفس کو کنٹرول کیسے کرے ہیں یہ ایک نسخہ ہے جیسے حکیم بتاتا ہے آپ کا مرز کنٹرول میں آ جائے گا آپ اگر نسخہ لیتے جاؤ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دے دیا چلیئے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث کی سر ہے معاہ عبداللہ بن عمرم رضی اللہ تعالیٰ نو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیتو به رواہ ابن بطہ فیل عبانت الكبرہ حضرت امام ببطہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الابانت الكبرہ کے اندر یہ روایت لیں حضرت عبداللہ بن عمرم حضرت عبداللہ بن عمرم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کی خواہشوں کو نفس کی چاہتوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ بنا دے اگر آپ اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے نفس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسکیہ ہوتا رہے گا اور یہ نفس آپ کو جنت میں لے جائے گا اور اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہو شریعت کے تابع اپنے نفس کو نہیں کیا گئے کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی طور پر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حضرت گرامی خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک اعلان آپ کے سامنے پیش کر دوں پانچ تاریخ کو ایک ہمارے عزیز ہیں بہت اچھے مقرد ہیں بہت اچھا بولتے ہیں موضوع کو نبھاتے ہیں وہ نیک بھی ہیں فضل الرحمن اٹاوہ سے اٹاوہ سے تو پانچ تاریخ کو یہاں آ رہے ہیں پانچ مارچ کو اور بھی کچھ اوق کے پاس ہی یہ جلسہ منعقد ہونے والا ہے اللہ نے چاہا تو میں بھی شریک رہوں گا تو وہ تشریف لا رہے ہیں ہم نوجوان چونکہ کر رہے ہیں ہم نوجوانوں کو جانتے ہیں آپ اکثر تو اس میں نلے ہوتے ہیں مچہ رہے ہیں پھر مل گیا ہے تو مل گیا ہے تو یہ سب کر رہے ہیں اپنی جیب سے بھی کچھ لگائیں گے لہذا میں یہ بولتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ دے دیں ابھی نکلتے ہوئے میرا خاصل ہے جیب میں جو لائے ہیں وہ دے کر کے پورا چلے جائیں اور دوسرے ان تک آپ تک وہ لوگ اگر پہنچیں تو زیادہ سے زیادہ دے دو تاکہ اس پروگرام کو ڈیل کرنے کے بعد دوسرا پروگرام بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں صحیح بات ہے اور میں تو دیتا ہی رہتا ہوں میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں میں پہلے ہی کر دیتا ہوں جی میری عادت ہے تو یہ اعلان ہے ابھی نوجوان وہاں کھڑے رہیں گے آپ سب دیکھ کر کے جاؤ اور پرسنلی آپ کے پاس پہنچو تو زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کرو جلسے کے اندر کوئی آرچن نہیں آنے چاہے یا جوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم عمالكم ویقفر لكم زنوبكم ومن یطعی الله ورسوله فقد فاز فوز رزیما